آپ کو یہ جان کر احرانی ہوگی کہ جوان مووی میں کام کر رہی ایکٹریس نین تارہ ہمیشہ سے ہی ہندو نہیں تھی اور نہ ہی اس کا نام نین تارہ تھا بھلکہ وہ ایک معمولی کرسچن لڑکی تھی جو سی اے کی پڑھائی کر رہی تھی آج وہ ساؤت کے ساتھ ساتھ بولی ووڈ کی مسہور ایکٹریس بن گئی ہے تو اس ویڈیو میں ہم نین تارہ کے جیون کے بارے میں جانیں گے تو چلیے ویڈیو صرف کرتے ہیں نین تارہ ایک ایسی ایکٹریس تھی جو صرف ایک کلم کرنے کے لیے ایکٹنگ کی دنیا میں آئی تیکھے نین نکس اور اسمارٹ لوگ والی اس حسینہ کا فیصلہ ڈیبیو کے بقت جو بھی رہا ہو قسمت نے اس کے لیے کچھ اور مقرر کر رہا تھا تقدیر کی تحریر کی کہ یہ بلندیوں پر راج پرے ساؤت سے لے کر ہندی سینیما تک اس کے نام کا ڈنکا بجے سو ہو بھی رہا ہے اس ایکٹریس کا نام ساؤت ہندیہ سینیما کی ہائیسٹ پیڈ ایکٹریس میں سمار ہے یہ ایکٹریس ہے نین تارہ جو سارک خان کی فلم جوان میں بطور لیڈ ایکٹریس نظر آئی اور ہندی سینیما کے درسکوں کے دلوں میں بھی اتر گئی آپ کو جان کا تاجب ہوگا کہ نین تارہ کا اصلی نام نین تارہ نہیں ڈائنا مریم فورین تھا ان کی پہلی فلم ریلیز ہو پاتی اس سے پہلے ہی ڈائنا نام کی ایک ایڈلٹ فلم ریلیز ہو گئی فلم کے میکرس کو لگا کہ یہ نام ان کی ہیروین کی ایمیج پر اصل ڈالے گا اسی لئے ڈائنا کا نام بدل کر نین تارہ کر دیا گیا اس کے بعد کچھ میڈیا ریپورٹس سامنے آئی کہ نین تارہ نے چین نئی کے آج سماج مندر میں جا کر اپنا دھموں کے دیوت روپ سے بدل کر ہندو کر لیا ہے نین تارہ کالیج کی ہونار سٹوڈنٹ تو تھی ساتھی موڈلنگ بھی کرتی تھی وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ایک کامیاب سی اے بنے لیکن موڈلنگ کی تصویریں سکین نام کے ڈائریکٹر کی نجر میں آئی اور انہیں منہ سنہ کرے فلم آفر کر دی اس وقت نین تارہ صرف ایک فلم کرنے کے ارادے سے آئی تھی لیکن فلم ہٹونے کے بعد انہیں اور کام ملتا گیا پوڑی سمیہ میں نین تارہ نے ہٹ فلم کی ہیٹ ٹک لگا دی جس کے بعد فلم انڈسٹری سے ان کا گہرا ناتا جڑ گیا اب ان کا نام ساؤتھ انڈیا سینیما کی ہائیسٹ ایکٹرے سے میں لیا جاتا ہے